السلام علیکم کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے؟ نوائیں بہت کھا کیا حال ہے؟ تو کیدھ لانا بھرام آرام ہے پیزن پیسے بائیک ہے آپ بدماش ہیں؟ بدماش ہیں شریف آدم ہے بدماش ہیں؟ شریف آگی ہے کہ بلا دی روٹی کو آرہیا ہے چھوڑیاں کر ساتھ ہرام کھاہ رہے ہیں انہوں نے اسے ڈھاکہ لے ہیں ساتھ کرو ساتھ کرو ساتھ کرو دخاؤ کسے پیسے لیا ہے؟ ٹھیک یہ تم نے اسے پچاس کیوں لیا ہے تمیز سے بات کرو میں تمیز نہیں گاہاں کیا وہ تمہارے لئے رزق لے کر رہے تو مجھے والی صاحب کی جگہ کیا آپ آور چارج کر رہے ہیں آپ آور چارج کیوں کر رہے ہیں میں نہیں آور چارج کر رہے ہیں روڑی کو چوچی کہتے ہو یہ پرچی کتنے کی ہے کب سے کر رہے ہیں کم من تین چار سال ہو جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک ماشاءاللہ کیا کچھ میں آلیا ہے کیا کچھ میں آلیا ہے آگے ملے میں دے لو پوچھ لے حرام میں برکت نہیں ہے حرام میں برکت نہیں ہے یہ آپ کی اپنی جمع جا رہا ہے نہیں ملی جمع کیوں جانا ہے تو پھر کسی کے لئے کر رہے ہیں کسی کے لئے کر کسی کے لئے کیوں چوری کر رہے ہیں سر اس نے پچاس لیا ہے اس نے پچاس لیا ہے اور اس کا آن کے اس ایکٹیٹیوڈ دے لی ناظرین اس صاحب کی inferio کرھیں ابھی اس کے پاس ابھی اس کے پاس کوئی گورنمنٹ عوضہ نہیں ہے گورنمنٹ عوضہ ہوتا تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ دس دا چھتر مارتا وام کو کوئی خدا کا خوف کر لگا جس سے تم نے جانا ہے نا اور اس نے تم سے اور چارج کرنا تو تمہیں ادھر نہ نی آئے نہیں ادھر تم نے کہنا ہے کہ یار یہ دیکھنے ظلم ہو گیا ایسے زیادہ پی ایسے ہوئے تمہیں ہوں یار آپ اگر سے ہوتا ہے ایسے ہم بھی جاتے ہیں ادھر غسا نہیں آتا تم یہاں پہ خود فرون بنے وی فرون کچیز کے بھائی آ اے آوائی اتیا ہویا تھارا ایک بار ہی تجھے ریکشن لالو ہٹ جانگے ان کی شکل دیکھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح پولیس کو بلائیں اے سی کی ٹیمز کو بلائیں ڈی سی کی ٹیمز کو بلائیں جو ریلونٹ اتھارڈیزون کو بلائیں وہ ان سے پیسے لے کے جاتے ہیں وہ کیسے آئیں وہ نہیں آتے وہ موقع پہ نہیں آئیں گے یہ بتا دے کہ یہ پیسے لے کے جاتا میرے سے وہ خود اکسپوز ہو جائیں گے جس صاحب نے آکے یہاں پہ خود پیسے نہیں دینے تو وہ اس کو آئے کیسے پکڑے گا وہ تو خود یہاں پہ کرپشن کر رہا آکے اس بندے کو وہ لے جائے گا تا پھر چھٹ لے گا یہ شخص دس بیس والی پرچی پچاس رو پہ چارٹ کر رہا اور آئے کہہ رہا ہے کی ہویا پھر کی ہویا پھر کی ہویا میں کی کر رہا ہوں میں روٹی نہیں کھانی اوہ یار تم نے مارے پلے سے کھانی ہے تم نے مارے پلے سے کھانی ہے کچھ پیسے چگیں باتھا ہوں میں دیتا ہوں اب نہیں لینے پیسے سلام آپ نے کمپوڈیزہ پاسوج kale اور سر ان کو کچھ نہیں پتا کچھ پیسے چگیں یہ سارے داشتے صور عوصہ ربے کٹھے کر如ہ سارے نکال لیں بھائی خود رہے د للہ بھائی خود سر جائیں یہ ہیں بسم اللہ سن بسم اللہ دے دل دے دے بسم اللہ اور دے دلائیں لا، لائیں لا، لائیں اور بھائی کو دینا چاہے بھائی کی مدد کا سے زجا بھائی کی مدد کی کوئی بندہ دے دے ۔ اور کوئی یہ اپنے بھی نکاللوں یہ اپنے بھی نکال کر لاؤں یہ پکڑنا ہے بسم اللہ سر یہ لے لیں بسم اللہ بسم اللہ کرے بسم اللہ کرے سر آپ لیں بسم اللہ بسم میرا والیٹ دی میری میرا مل Estado سای فایسا دینا نرحل شکریہ نہیںرے اور بہت نہیں یہ ساروں نے صدقہ اقراض دیا ساروں نے صدقہ اقراض دیا یہ میری طرف سے بھی بسم اللہ یہ ایک منٹ بلک کے ایک دو نوٹ اور یہ ساروں کا تمام یہ لیں اور کتے جائیں آپ کو شرم آتی آپ کو پاہا مذہوری کرنے میں کم کرنے میں کم کرنے میں کم کرنے میں کم کرنے میں یہ شرم آگئے کم کرنے میں نا کھڑے ہو نا کھڑے ہو کھڑ کھانے کے لیے اوہ بھائی کونچہ کام ہے اچھا میری باب سے کونسا کام ہے پتا ہو اچھا ایک منر وہ گنوں کی تریسے ہو میں تریسے کھی گنوں کی تریسے ہو جانجو گن را ہوا آپ گنلے Kauf آپ گنوں کی تریسے ہیں پہنے پہسوں کی رایم انہوں نے خوشی سے دید ہیں انہوں نے خوشی سے دی دے اسے بدهموری جانے ساروں نے خوشی سے دے دیا اچھا کیتنے ہیں یہی کام جروب جنب آپ چھتے ہیں کہ آر intéressant انہوں نے تھی کر کر نہیں پہنٹر ہو یہ اگر یہ دس تم تھے نہیں لئے جا رہے ہیں وہ بھی دس ایسی طرح کے لئے رہے ہو وہ چوری کے پیسے ہیں وہ بدماشی کے پیسے ہیں کاماں گیا بچوں کو drop یہ ہے کام شروع کرتو یہ کام شروع کرتو شرم نہیں آرہی اس بندے کو ابھی بھی اس بندے کو ابھی بھی شرم نہیں آرہی میں نے کہا وسلم یہ دس سور پہ کے بیس سور پہ رہا ہے تو جب مرسل چوری ہوتی ہے لأن میری مرسل چوری ہوئی تھی ان سے میں نے پیسے لیے پیروہ ماں سے موڈسل چوری ہوئی ہے میری سترزار پہ انہوں نے بھرا سر آپ کی موڈسیکل اگر چوری ہوئی ہے تو کس بندے کی نلائقی کے بیانے سے یہ ہے آپ کی موڈسیکل کے پیسے یہ بڑھے عوام کیوں بڑھے آپ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی جن میری بات تو سن لیں میں عجیب بات نہیں کر رہا چاچا جی کا نقصان ہو گیا دیں ذرا ان کو ساتھ سو رویہ چاہیے وہ کہتے ہیں جب وہ میری موڈسل عابد میرا نام ہے جب موڈسل میری چوری ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائی کمپنی ہمیں پیسے نہیں دیتی تھانے میں نے جب گیا تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے میرے سا ڈیل کر کے مجھے سترزار پہ دیا میری بات سنے وہ ہم دے رہے ہیں پہلے میری ایک منٹ بات سن لیں کہ آپ سے داثر پہ صرف اسی لئے چارج کر رہا ہے کہ آپ بیٹھ کے بیچے حفاظت کر رہا ہے اگر اس سے چوری ہوئی ہے تو یہ نقصان بڑھے گا وہ آپ یا میں ہی بڑھیں گے یہ لکھا ہے کہ نقصان کی صورت میں کمپنی ذمہ دار نہیں ہے اگر آپ اس پرچی پہ بائٹھ کر کے گئے ہیں تو یہ پرچی جس سے ہم وہ ڈاکومنٹ ایویڈنس کا حصہ بنائیں گے آپ مجاز ہی نہیں رہیں گے پھر آپ اس سے دس بھی کیوں دے رہے ہیں میں نے آپ سے کہا میری بات سنے اگر آپ نے اسی پہ ان کو زیادہ پیسے دینے ہیں کہ یہ نقصان پورا کر رہے ہیں کہ چاچا جی کا بل آگے زیادہ دیں زرہ تارے میں نے پہلی زفا آپ کی زبان سے سنا ہے کہ سیکل سٹینڈالوں نے آپ کو سترہ ہزار رپیہ بنا آپ میرے ساتھ ابھی تھانے چلیں کسمت ہے خوش کسمت ہے یہ یہ خوش کسمت ہے یہ پرچی خود بتا رہی ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کی بائیک اٹھائی جاتی ہے کوئی چوری ہو جاتی ہے تو یہ ذمہ دار نہیں ہے یہ ذمہ دار نہیں ہے یہ اس پرچی پہ تیس روپے چارج کریں گے پچاس روپے چارج کریں گے سو روپے چارج کریں گے اور پھر صاحب بتتمیز ہی کریں گے یہ وزیراعلا پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں نادرہ کے آفیس کے باہر بیٹھے میں ہے کوئی کسی پینڈ تھا میں نہیں بیٹھے بھی نادرہ کے آفیس یہ شملہ پاری پریس کلپ کے باہر بیٹھے میں ہے اور ہر پرچی پہ بیس تیس روپے ایکسرا چارج کر رہے ہیں اور بھائی کے ایٹیٹیوٹ دیکھ لیں بھائی کے ایٹیٹیوٹ دیکھ لیں کہ یہ ذمہ داری بھی نہیں اٹھاتے اور کہہ رہے ہیں لے رہے ہیں لے لو پھر یہ مجھے نہیں دمکی دے رہا ہے یا مجھے نہیں یہ تانے وازی کر رہا ہے یہ نگران وزیراعلا صاحب آپ کو کہہ رہا ہے کہ لے رہے ہیں کر لو پھر جو ہوں دا جی اسی لے رہے ہیں اسی نہیں خرچہ پانی پچلانا اسی نہیں کار روٹی لے کے جانے یہ روٹی لے کے جانے یہ حرام ہے یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح آپ کسی کی جیب کار لیں جس طرح آپ کسی گھر ڈاکہ ڈالیں چوری کر لیں دودھ میں ملاوٹ کر لیں پبلک سروس میسیج یہاں پہ یہ دینا چاہوں گا کہ یہ آپ کی اور میری بھی گلتی ہے کہ یہ دس روپے بلی پرچی دیں گے وہ پر لکھا ہوگا اور آپ سے کہیں گے تیس روپے دیں گے اور ہم کہیں گے بان فائی پہ کال کی نہیں آئے اب کیا کر سکتے ہیں ان کو بٹھا کے خود پولیس ٹیشن جوڑ گیا ہے وہاں کے سے بطمیدی کر رہا ہے ان کے ادھر کرندے سو اس طرح کے پیر رہوں گے اور بھی آپ کو لور کی صورتحال دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے پرچی مافی آپ کو لوٹتا ہے یہ صرف روڈز پہ شاپنگ ماس کے باہر آپ کو نہیں لوٹتے یہ حسط طالوں کے باہر بھی آپ کو لوٹتے ہیں کون مانگ رہا تھا یہ ادھر سرینڈ پہ لڑکا کھڑا کون ہے لڑکا کون ہے اب ہے ہی نہیں ادھر پتہ ہے کہ وہ بھاگ گیا وہ ہے بھاگ گیا ہے آن جی کتنے چارج کر رہے ہیں بھئی میں نے تو کوئی چارج ہی نہیں کیا جنہوں نے ان کی کمپلین نہیں کیا وہ بھئی ادھر ہوا ہے آپ کھا ہوتے ہیں میں تو ادھر ہوتا ہوں یہ چھیکا کس کے بعد ابھی کسی کے بعد نہیں ہے ابھی مسئلہ ہو گیا ابھی مسئلہ ہو گیا ابھی مسئلہ ہو گیا ابھی کسی کے بعد نہیں ہے ہاں جی چالیس روپے لیے ہیں انہوں نے پہلے چالیس روپے مانگ رہے سے تیس روپے لے گئے کہتے ہیں پہلے آپ پیسے دیں اس کے بعد بائیک سٹینڈ پہ کری کریں گے نہیں تو سامنے فورکا دس والی پرچی ہے دس کو اس طرح سے مٹایا گیا ہے کہ پتہ نہ چل سکے اور اس پہ پچاس روپے چارج کر رہے ہیں کدھ رہا وہ لڑکا اس کے بعد بائیک سٹینڈ پہ سلام علیکو کیا نام ہے ارسلان کیا کر رہے ہیں آپ بھائی کی پہ گاریاں دوائیں پرچی دیا ہیں کتنے پیسے لے رہے ہیں تیس روپے آپ اس پہ تیس روپے کیسے چارج کر رہے ہیں ساہر سوپرویزر لکھا ہے کون ہے سوپرویزر رانہ بس آپ ناظرین یہ انہوں نے ٹکٹ کے ساتھ ایسی ٹیمپرنگ کی بھی ہے کہ ہر دس روپے کے اوپر سے اس کو چھیل کے اتارا گیا ہے یہ پرانی پرچی ہیں کسے لی ہیں تم نے ساہر یہ بائیک والے ٹوکن ہے تم نے ساروں میں سے دعویزر مٹایا ہے یہاں پر دس نہیں لکھا ہوا یہ گاریاں کیا لکھا ہے اسے میں بتاتا ہوں ایتر آؤ اس سے پچاس روپے تم نے چارج کی ہے نہیں کیے کتنے پیسے لے رہے ہو تیسر روپے آپ کو بتایا تیسر روپے کیوں لے رہے ہو سار تیسر روپے بارکنگ جا رہی ہے والی صاحب کی جگہ ہے تم تیسر روپے لے رہے ہو یہ صحیح والی ہے یہ دیکھو یہ بائیک کی ہے سار گاڑی کی جو تیسر روپے ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ اصل پرچی ہے جس پہ دس روپے لکھے میں ہیں اور باقی ان لوگوں نے اس کے ساتھ ہیر پیر کی بھی ہے اور کر کے آرہے ہیں کہ ابھی بھائی سے پچاسر روپے مانگے ہیں آپ پچاس روپے لکھیں ادھر آہیں سے آپ کو ملاقات کراتے ہیں آج ہوں ادھر آہیں آج ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ بائیک والی ہیں سار آپ کے پاس کیا کر رہی ہے ساری تیمپڈ کی میرے یہ ساری تیمپڈ کی میرے یہ ساری تیمپڈ کی میرے تمہیں کتنی مہنت لگی ہوگی یہ اصل پرچی ہے داثر کے لکھے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ اصل پرچی ہے جس پہ داثر پہ لکھا ہے اور اس پہ سارا دن محنت کر کے یہ انہوں نے ٹیمپرڈ کر کے بنائی ہے جس پہ ہر پرچی پہ داثر پہ چھیلے گئے ہیں اور یہ ایک نہیں یہ تمام پرچی داثر ہیں یہ دیکھیں اب اس پہ تیس لے لیں پچاس لے لیں سو لے لیں بتتمیزی کریں اور اس پہ ساتھ نیچے لکھا بھی ہوگا کہ بھائی جان سواری اپنی بائیک کی ذمہ دار خود ہے اور یہ کتنا ٹائم لگا آپ کو اس میں سے دس مٹھانے میں سارے یہ پیچھے سے یہ مجھے ملی ہے کتنے پیسے لے رہے ہیں اب یہ پانچ منٹ نہیں ہوئے تو آپ کو دیکھیں کس چیز کے تیسر پہ لے رہے ہیں سار میں گھاریوں پر ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تمہاری پرچیاں بھی خراب ہیں سار میرے موٹسہ ہو گیا کسر گیا یہ ایک بہت خراب ہے سارے دراؤں دیو بندیانے پیسے واپس دیو بکایا دیو سارے انہوں یہ لیں اپنے بیسے واپس لیں بلالو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اتھے بلا لوں بائک خراب ہے بائک خراب ہے کچھ دراؤں یہ گاڑی کی پارگی میں کھڑا تھا بائک کی پرچیاں یہ بائک کی پرچیاں گاڑی کی پرچیاں کا سار گاڑی کی پرچیاں ابھی آئی نہیں ہے آپ پاس کوئی نو سی ہے نہیں وہ سپر ویسے سار سپر ویسے کون سپر ویسے ابھی نہیں آیا وہ وہ شام کو آتا ہے میں دیاری پر ہوں کیا دیاری ہے آپ کی آٹھ سو آٹھ سو روے میں ہی آرام خوری کر رہے ہیں میں کیا کر رہا تھا بندہ آتا ہے ان سے پچھ سو روے دیاری لے کے جاتا ہے وہ بھی بتا رہا ہے وہ کہتا وہ بھی بتاؤ میں نے کہا خود بتاؤ کہتا میں نے نہیں بتانا میری یہاں پر ریڈی لگا کون آتا ہے آپ سے پیس لیا سار سپر ویسے ہی آتی ہے بلائیں اس کو بلائیں اس کو دہ دیاری پرچی ہے میں نے تی روی ہے پرچی دو کٹیان سے لگیں ساتھ روی ہے دو پرچی ہے ناظرین یہ دیکھیں دس روی پرچی ہے اور فی بائک بیس روی کی ہی ہی روی پرچی ہے یہاں پر ڈالفن کے ذراعز موجود ہیں سر یہ ادھر آئیں سر سر یہ دیکھیں ساری یہ ٹیمپرڈ ہیں یہ اسی ہے ٹیمپر پر یہاں یہ دیکھیں ہر پرچی بیسے یہ مٹایا گیا اور یہ اصل ہے اور بائک کی پرچی پر گاری کی بھی پارکنگ دے رہا ہے بلکل ابھی کیا کریں گے ہیں یہ اس کی جو قانونی کاروائی نا وہ ہوگی ہم کال دے رہے ہیں وہ تھانے سے آجا بلائیں یار بندہ بلائیں انہیں اس کو ہی لے جاتے ہیں وہ خود ہی ہو جائے وہ بندہ بلائیں اور اپنا سپرو وائزر بلائیں آ رہا ہے سپرو وائزر بلائیں کتنے پیسے زبا سے کمائے ہیں یہ دیں ان کو واپس دیں یار دیں یار اپنی کسی سی پرچی سے نے دایا چارج کیا ہے نمبر دے نمبر دے اس کے اندر انہوں نے نمبر دے رہے ہیں اللہ اللہ ناظرین ان کی حرکت دیکھیں کہ میں یہ نہیں سمجھ با رہا کہ کتنی دیڑ دیڑ دو سو پرچی ہیں یہ شاید اس پہ بھی زیادہ ہیں ہر پرچی کے اوپر سے داستر بے کو اس طرح سے مٹایا گیا اس طرح سے مٹایا گیا اس پہ تو میرے لگ رہا ہے کہ ایک ایک پرچی پہ کوئی ایک ایک دو دو تین تین منٹ ریکوائیڈ ہوں گے کہ آپ نے اس انداز میں دس کو مٹانا ہے کہ پرچی خراب بھی نہ ہو اور یہ دیکھیں ابھی یہ بالکل ٹھیک آلت میں ہے بے بے